اے کربلا اے کربلا اے کربلا مولایا صلی وسلم دائم آباد علا حبیبی کا خیر خلق کل لیمی هو الحبیب اللذی ترجع شفاعتوه علا حبیب اللذی ترجع شفاعتوه لیکل حول من الاحوال موقتہ علم مولایا صلی وسلم دائم آباد علا حبیبی کا خیر خلق کل لیمی یا ربی بالمستفى بلغ ما قاسدنا یا ربی بالمستفى بلغ ما قاسدنا واغفر لنا ماما دایا واسع الكرام مولایا صلی وسلم دائم آباد علا حبیبی کا خیر خلق کل لیمی صلو علا الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج مدنی چینل کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ اوفیشلی یہاں کے ہمارے یہاں کے ادارے والوں نے ہمیں اوفیشلی پرمیشن دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے روزے کے اندر جا کر مدنی چینل کے کیمرامین آئے اور یہ آپ کے لئے ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ یہ پاکستان کا کہا جا سکتا ہے کہ پہلا چینل ہے جس کو اس طرح پروول ملی اور الحمدللہ عدوات اسلامی کی ایک مصبت پولیسی کا بھی نتیجہ ہے اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری مدنی چینل کی خواہش یہی ہے کہ وہ پرکیف مناظر وہ دل کو چھو لینے ورے مناظر وہ متبرک مقامہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اتنا سفر نہیں کر سکتے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہماری تمنا ہے کہ مدنی چینل کے بھی ناظرین ان مناظر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں آج ہم کن کے قدبوں میں حاضر ہیں سبحان اللہ اہلِ بیتِ اتھار کے وہ روشن چراغ حضرتِ عباس علمدار رضی اللہ حترانو جو حاملہ لوائے حسین ہیں یعنی حضرتِ عمام حسین رضی اللہ حترانو کے پرچم کو اٹھانے والے کربلا کے میدان میں آپ کی قربانیاں جو ہیں وہ عظیم داستان رکھتی ہیں آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بازو کاتے گئے اور یہ بازو کیوں کاتے گئے کہ کسی طرح عمام حسین کا پرچم نیچے آ جائے پہلے ایک بازو کاتا گیا آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس پرچم کو تھام لیا پھر دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا اور پھر آپ کو بھی شہید کیا گیا آپ حضرتِ عمام حسین رضی اللہ حترانو کے بھائی بھی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی و جول کریم کے صحب زادے ہیں کیا خوبصورت نسبت ہے اہلِ بیعتِ اتحار کی وہ شاندار بارگاہ ہے جہاں ہم حاضر ہیں اور اہلِ بیعت کے فضائل کیا ہیں سبحان اللہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرتِ زید بن ارکم رضی اللہ حترانو سے پوچھا گیا نبیِ قریب علیہ السلام کے اہلِ بیعت کون ہیں کیا آپ کی ازواج اہلِ بیعت سے نہیں تو انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہلِ بیعت میں سے ہیں لیکن آپ کے اہلِ بیعت وہ بھی ہیں جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا پوچھا گیا وہ کون ہیں فرمایا وہ آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر اور آلِ عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں یعنی یہ وہ خاندان ہے جس کو اہلِ بیعتِ اتحار کہا گیا اور سبحان اللہ آلہ حضرت اسی آل کی طرف تو اشارہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کن کے قدموں میں آئے ہو کن کی غلامی اختیار کرنی ہے کیا لکھتے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حضرت انہی شہزادوں امام حسن اور امام حسین کی یہ شان تھی کہ امام حسن نبی پاک علیہ السلام کے سرِ اقدس سے لے کر سینے تک میرے آقا کی گویا تصویر ہیں اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہیں اور آلہ حضرت بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کو ملا کر شبیحِ مصطفیٰ پوری ہو جاتی صحابہ کو جب دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہوتا تو حسنین کریمین کا دیدار کر لیا جاتا اللہ اکبر کیا شاندار شباحت ہے اور کیا شاندار شخصیات ہیں نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں نہ صرف یہ فرماتے بلکہ انہیں سونگھا بھی کرتے تھے ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے آلہ حضرت شہزادوں کے اس حسن کے بارے میں کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں آئیے مل کر وہ بھی پڑھتے ہیں ساف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا حسن سب دین ان کے جاموں میں ہے نیمانور کا سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ذرا ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنی اہلِ بیت کے فضائل کیا شاندار ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضموطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمرا نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے اور میرے اہلِ بیت اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پر مجھ سے ملیں گے پس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو یہ بڑا اہم فرمان ہے ہمیں اہلِ بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضی بھی ہے ان سے سچی محبت کرنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اور دوسری بات کہ آج بھی ہمارے اطراف میں سید زادگان ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے ان سے بھی دل و جان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کا عدب کرنا چاہیے اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا خود امام اہلِ سنت علیہ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سید زادہ سامنے آتا عدب سے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو چیزیں باٹتے ان کو ایک دیتے سید زادوں کو دو عطا کیا کرتے اور آج بھی یہ سیرت امیر اہلِ سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ شیخِ طریقت امیر اہلِ سنت سید زادگان کے بارے میں پتا چلتا ہے تو بعض اوقات ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے ہیں تقسیم کی باری آتی ہے انہیں دو عطا فرماتے ہیں ہم کیوں نہ ان سے محبت کرے کہ ان کے نانا جان سے ہمیں محبت ہے ان کے نانا جان سے ہمیں پیار ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اہلِ بیتِ اتھار کی کیا شان ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شاندار وز سنیے شاندار روایت سنیے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے راستے میں آپ نے حسنینِ کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے نبی پاک علیہ السلام پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گروی کے باعث کسی کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک صحبزادہ مجھے دے دو اور انہیں پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا آپ نے اسے سینے سے لگا لیا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے بسلسل رو رہا تھا پس آپ علیہ السلام نے اس کے موں میں اپنی مبارک زبان ڈال دی اور وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا پھر میں نے ان کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرا بھی ابھی تک رو رہا تھا حضرت سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے دوسرا صحبزادہ لے کر بھی اس کے موں میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا ذرا سوچے تو صحیح کیا ہستیاں ہیں حسینین کریمین کہ جن کے موں میں نبی پاک اپنی زبان ڈال کر ان کی پیاس بجھایا کرتے مگر یہی کربلا کا میدان تھا جہاں انہیں پیاسا رکھا گیا انہیں بھوکا ستایا گیا فرات بڑا قریب ہے مگر پھر بھی فرات کا پانی انہیں پینے نہ دیا گیا نہ صرف امام حسین کو نہ صرف علی اکبر کو بلکہ دودھ پیتے علی ازغر کو بھی پیاسے ان کو شہید کیا گیا اے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں یہ ہم سب کے لیے بڑا درس عبرت ہے حسینین کریمین کے فضائل کیسے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ میں ان دونوں حسن یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما سبحان اللہ یہ میرے آقا کی محبت کا آدم ہے اور انہی خاندان اسی اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ کے قدموں میں ہم کھڑے ہیں بڑی امید ہے بہت دور سے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور ہم پر کرم ہوگا ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی اہل بیت کی غلامی پر ہمیں بڑا ناز ہے ہمیں صحبہ اکرام سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اتھار سے بھی پیار ہے اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور یہی محبت ہمارا اساسہ ہیں انشاءاللہ انہی نسبتوں کے سبب ہم اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں گے میچے اسلامی بھائیوں دوران حاضری اثر کا وقت ہو چکا ہے یہاں میں ایک اور بھی مدری پھول دینا چاہوں گا کہ مدری چینل کے ناظرین آپ جب بھی کسی سفر پر جائیں چاہے مبارک سفر پر جائیں زیارتوں پر جائیں یا بزنس ٹرپ پر جائیں مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے نماز کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا ہے اب انشاءاللہ مدری کافلے کے اسلامی بھائی نماز اصل باجمات ادا کریں گے اور پھر انشاءاللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے قدموں میں جا کر ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سیدنا عباس رضی اللہ تعالی کے روزے پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے ہم سب کے طبام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماباپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اہلِ بیعت کے قدموں میں آئے ہیں مولا ان کی برکتیں نصیب فرما بہت دور سے آئے ہیں پریشانیاں مسیبتیں بیماریاں کرزداریاں بے اولادیاں اور نہ جانے مدنی چنل کے ناظرین کس کس پریشانی کا شکار ہیں اے اللہ مبارک درباروں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما سب کو خوشحالیاں نصیب فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہم سب کو یہاں کی فیوز و برکات سے مالہ مال فرما اے اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنا نصیب فرما صحابہ اور اہلِ بیت کی سچی محبت عطا فرما اے رب کریم جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں جو بدری چنل کے ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں سب کی پریشانیاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما بیماریاں دور فرما کرزداریاں دور فرما گھرے لو ناچاکیاں دور فرما اے اللہ سب کے رشق حلال میں برکتیں عطا فرما سب کو ان پاک درباروں کی حاضریہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں یہاں بلائیا اے رب کریم اب جلدی جلدی بکہ پاک اور مدینہ تیبہ دیکھنا نصیب فرما ایمان اور آفیت کے ساتھ میچھے مدینہ میں موت عطا فرما جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن رحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلل کے ناظرین آشورہ کا مبارک دن آیا ہی چاہتا ہے اور یہ دن بڑا ہی مبارک ہے یقیناً اس دن بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے اس وقت مدنت عباس رضی اللہ حترانوں کے روزے کے پاس کربلا میں موجود ہیں آئیے دس محرم کا دن کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں دس محرم الحرام آشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی عباس رضی اللہ کی توبہ قبول کی گئی اسی دن انہیں پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا جی ہاں اسی دن عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی عباس رضی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے یہی وہ دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی اسی دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی عباس رضی اللہ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی ساری قوم کے ساتھ اپنی سارے رفقہ کے ساتھ دلیاء نیل میں غرق ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا یہ آشورہ کا ہی دن تھا جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اسی دن حضرت سلیمان علیہ نبی عباس رضی اللہ علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی عباس رضی اللہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن سیدنا یاکوب علیہ نبی عباس رضی اللہ علیہ السلام کی بینائی کا زوف دور ہوا دس محرم ہی کا دن تھا جب حضرت سیدنا یوسف علی نبی علیہ وآلہ السلام گہرے کوئے سے نکالے گئے اسی دن سیدنا ایوب علی نبی علیہ وآلہ السلام کی تکلیف کو رفع کیا گیا آسمان سے سب سے پہلی بارش اللہ غنی یہ بھی آشورہ کے دن ہی نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہِ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا چوبیس واقعات کے بعد اب پچیسوہ سنیے کہ امام الحمام امام عالی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقہ تین دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی آشورہ کے روز دشتِ کربلا میں انتہائی سپاکی کے ساتھ شہید کیا گیا اتنا اہم دن یہ اسلامی تاریخ کا آشورہ کا دن ہے جو آیا ہی چاہتا ہے آئیے اب سنتے ہیں کہ آشورہ کے دن ہم نے وہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور برکتیں لوٹنی ہیں حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاة اللہ علیہ یعنی رات کے نوافل ہے میرے آقا ایک اور دکھا ارشاد فرماتے ہیں محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے تو برائے کرم محرم الحرام میں جتنے ہو سکے نفلی روزے رکھئے اور حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سلطانِ دو جہاں رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ آشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے یومِ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کرنے کر لیکن پاک فضاؤں سے کہ انشاءاللہ عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھیں گے بلکہ محرم میں جتنے ہو سکے روزے رکھیں اور دس محرم کو اور کیا عامال کرنے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں محرم کی نوی اور دسوی کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا بال بچوں کے لیے دسوی محرم کو خوب خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مؤثر اور آزمودہ ہے مجرب ہے اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یوم آشورہ قسمت سرمہ آنکھوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی اللہ اکبر کتنا مبارک دن ہے امید ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے مبارک مناظر بھی بتاتے رہیں گے اور مدنی پھول بھی سنتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اے کربلا اے کربلا اے کربلا